اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت دہم باب نمبر سکس جس کا نام ہے پاکستان اور عالمی امور جس کو انگلیش میں کہتے ہیں پاکستان انڈ وائلڈ افیرز تو مطالعہ پاکستان جماعت دہم کا یہ چھٹا چپٹر ہم ڈسکس کرنا ہے اس چپٹر کے اندر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات تو جس کو انگلیش میں کہتے ہیں پاکستان ریلیشنز ویڈ میجر وائلڈ پاورج تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹاپک کے اندر جو ہے بڑی طاقتوں سے کیا مراد ہے بڑی طاقتوں سے مراد کہ وہ والے بڑے بڑے کنٹریز جن کے پاس اصلے کی طاقت ہے پیسے کی طاقت ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں بڑی طاقتیں تو ان بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ آیا پاکستان کے ان بڑی طاقتوں کے ساتھ جو ہے کس طرح کی تعلقات ہیں بہتر تعلقات ہیں کمزور تعلقات ہیں تو باری باری جو ہم نے ان کو ڈسکس کرنا ہے تو ساب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ہیں کونٹریز پہلے نمبر پہ جو ہے دنیا کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وائلڈ پاور ہے وہ ہے ریاست ہے متحدہ امریکہ مطلق کے جو امریکہ ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے اچھا آپ کو بتاتا چلو کہ ریاست ہے متحدہ امریکہ تو اس کے ساتھ جو ہے ریاست ہے متحدہ کیوں لگاتے ہیں یہ ہم اس کے ٹاپک کے اندر پڑھیں گے جو امریکہ والا ٹاپک ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ریاست ہے متحدہ امریکہ کیوں کہتے ہیں اس کے بعد جو بڑی تاکتوں میں آتا ہے روس ہے برطانیہ ہے جاپان ہے یورپی یونین مطلب کہ یورپی یونین سے مراد کہ وہ والی کنٹریز جنہوں نے آپس میں مل کر ایک یونین ایک تنظیم بنائی اس کو ہم کیا کہتے ہیں یورپی یونین کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے باری باری تعلقات کو ڈسکس کرنا ہے تو سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والا لیکچر جو آپ کو ملتا رہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈیکشن پڑھتے ہیں کہ پاکستان کے بڑی تاکتوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں دیکھتے ہیں آپ کی کتاب جو اس حوالے سے کیا کہتی ہے سٹوڈنٹ ٹاپک ہے ہمارا پاکستان کے بڑی تاکتوں کے ساتھ تعلقات پاکستان ریلیشنز ویڈ میجر ورڈ پاورز پاکستان اپنی جغرافیائی مطلع کہ زمینی حوالے سے اور شیاسی اہمیت کی بنیاد پر عالمی سیاست میں خصوصی مقام رکھتا ہے کہ پاکستان کے جو ہے پاکستان کا جو مقام رتبہ ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک خاص مقام ہے اسی لئے عالمی سیاست میں مطلع کہ پوری دنیا کی جو سیاست ہے اس میں پاکستان کا کردار ہمیشہ فال رہا مطلع کہ ایک اہم کردار رہا جو پوری دنیا کی سیاست ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست میں پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو اس میں جو ہے پاکستان کی جو عالمی سیاست میں ہے اہمیت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کی بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کی تعلقات کو زہل میں بیان کیا گیا ہے کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ریاست ہے متحدہ امریکہ ریاست ہے کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا ہمارا وہ یہی ہے کہ ریاست ہے متحدہ امریکہ اور ریاست ہے متحدہ امریکہ اس کو کیوں کہتے ہیں اس کو میں نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اس کے بعد ہے روس اس کے بعد ہے برطانیہ جیپان جورپی یونین ان کو جو ہے ہم نے باری باری ڈسکس کرنا ہے اور ان بڑی طاقتوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو ڈسکس کرنا ہے آیا کہ پاکستان کے ان کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں یا کمزور تعلقات ہیں سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ